آرکنوں کی فون آئے ہیں گرفتاریاں ہو رہی ہیں فیصل آباد سے بھی تلا ملی ہے گرفتاریاں شروع ہیں اور لاہور میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو میڈیا کے سامنے ہے اور آپ کی نظر ہے لیکن اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ گبی گراؤن میں ایک تو قدرتی بارش کے ساتھ ساتھ پانی چھوڑ دیا جاتا ہے اجازت کے باوجود رکاوٹے کھڑی کی جا رہی ہیں یہ گھبرات نہیں تو کیا ہے یہ عمران خان کا ان پر خوف تاری نہیں ہو گیا تو اور کیا ہے جلسہ کرنا ایک سیاسی عمل ہے ایک معمول کی سیاست ہے اور اس پہ ایک سو کال جمہوری حکومت راستے میں رکاوٹے کھڑی کر رہی ہیں کس طرح آپ نے آپ کو یہ جمہوری کہتے ہیں یہ پی ٹی ایم کی سرکار جمہوریت کا لفظ آج ان کے ساتھ جچتا نہیں ہے جو ان کی حرکتیں ہیں جو جس طرح سے انہوں نے انسانی حقوق کو پامال کیا ہے آج کون یہ جمہوری لبادہ اوڑے بھی سئی تو لوگ ان کو آج جمہوری سمجھتے نہیں ہیں ان کے کال اور فیل میں ایک اتنا بڑا تضاد آ چکا ہے کہ لوگ آج انہیں تسلیم غرنے کے لیے تیار نہیں ہیں آپ کو پولی اجازت ہے آپ جلسے کریں؟ کیا مریم نواز صاحبہ جلسے نہیں کر رہی؟ کیا جب وہ جاتی ہیں مختل وزلہ میں ان کے راستے میں کنٹینر کھڑے کیے جاتے ہیں؟ کیا مسلمی نون کے کارکنان کو ان کے جانے سے پہلے گرفتار کیا جاتا ہے؟ اگر نہیں کیا جاتا تو پھر تیاری کے انصاف کے کارکنان کے ساتھ یہ انتیازی صلوق کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ یہ آج ہر شہری اس پر سوال اٹھا رہا ہے اور حکومت وقت سے جواب طلب کر رہا ہے میری گزارش ہے لہور کے شہریوں سے لہور شیاسی شعور رکھتا ہے لہور نے ہر اصول موقع پر لہوریوں نے کبھی خاموشی اختیار نہیں کی پاکستان کی 75 سالہ تاریخ گواہ ہے کہ جب صحیح قوز لہوری نے دل سے محسوس کیا اس کے ذہن نے تصریم کیا اس نے رکاوٹوں کو عبور کیا وہ رکاوٹوں کے باوجود اپنی مندل تک پہنچا آج میں مخاطب ہوں میں التماس کر رہا ہوں لہور کے شہریوں سے کیونکہ باہر سے لوگ انہوں نے نہیں آنے دینا بلکل ان کا فیصلہ ہے کسی کو نہیں آنے دینا ٹرانسپورٹرز کو زلعی انتظامیہ نے تھمکیاں دی ہیں کہ اگر آپ کی کوئی ٹرانسپورٹ ہم نے دیکھی آپ کسی مسافر کو لہور لے کر گئے تو آپ کی گاڑیاں بھی ضبط ہو جائیں گی آپ کے لائسنس جو ہیں وہ بھی منسوخ کر دیے جائیں گے ان پر خوفتاری ہے وہ ڈرے ہوئے ہیں گاڑیاں دستیاب نہیں ہیں اگر ہوں بھی صحیح تو ان کو اجازت نہیں ہے اگر پرائیوٹ گاڑیوں پہ کوئی آنا چاہے اور تحریک انصاف کا جھنڈا ہو اس کو لہور کی ضرب آنے کی اجازت نہیں ہے کتنے خائف ہو چکے ہیں یہ تحریک انصاف سے تو اس کو بنیاد بناتے ہوئے میں اپیل کر رہا ہوں لہور کے غیور اور باشعور شہریوں سے نوجوانوں سے خواتین سے بزرگوں سے کیا آزمائش ہے آج لہور کی آزمائش ہے اور مجھے یقین ہے کہ لہور مایوس نہیں کرے گا رکابنوں کے باوجود وہ لوگ آئیں گے میری گزارش ہے آپ نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا ہم نے کہیں نقص عمل پیدا نہیں کرنا کیونکہ ہمارے پاس اجازت ہے ہائی کورٹ کی اجازت ہے ہم کوئی غیر قانونی کام نہیں کرنے جا رہے ہیں ہمیں جلسہ کر رہے ہیں پر امن جلسہ کر رہے ہیں وہ ہمارا آئینی بنیادی حق ہے اور کوٹ کی اجازت سے کر رہے ہیں چنانچہ آپ کے راستے میں کوئی آتا ہے تو بڑی تمیز سے آپ نے راستہ کھلوانا ہے لڑنا نہیں ہے وہ چاہیں گے آپ کو ہلچھائیں وہ چاہیں گے وہ آپ کو پرووک کریں آپ نے پرووک نہیں ہونا آپ نے اُلچنا نہیں ہے آپ نے کوئی کسے کہتے ہیں نا کوئی لاتھی پتھر کوئی نہیں کچھ نہیں کوئی ہاتھ میں ڈنڈان کچھ نہیں ہونا چاہیے آئیں اپنے جذبے سے لیس ہو کر آئیں اور یہ جو جذبہ ہے نا یہ بہت بڑا ہاتھیار ہے وہ سب کو ڈھیر کر سکتا ہے اس جذبے سے لحظو کر آئے منارے پاکستان پہنچے یہ منارے پاکستان وہ جگہ ہے جہاں ہندوستان کے مسلمانوں نے قیادی آزم محمد علی جناہ کی قیادت میں ایک تاریخی فیصلہ کیا تھا اور اس فیصلے کی بنیاد پر آپ کو آزادی بلی مملکت خداداد پاکستان جو ہے وہ مارز وجود میں آئی آپ آزاد ہوئے آج سوال یہ ہے کہ کیا آپ آزاد ہیں اور اگر نہیں ہیں تو یہ حقیقی آزادی کی تحریک کا آغاز ہونے چلا ہے دیس مارچ انیس سو چالیس آپ کے بزرگوں نے تحریک پاکستان کی تہہ اور بنیاد رکھی قیادی آزم محمد علی جناہ کی ولولہ انگیز قیادت میں اور آج پاکستانیوں نے جو پنڈال میں ہوں گے یا جو پنڈال میں نہیں ہوں گے بمجو رکاوٹوں کی وجہ سے اپنے گھروں میں ٹیلویجن پر دیکھ رہے ہوں گے یا لائف سٹریمنگ پر سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ رہے ہوں گے آپ نے اپنے گھروں میں بیٹھ کر عظم کرنا ہے اور فیصلہ کرنا ہے کہ آج ہم حقیقی آزادی کی تحریک میں شامل ہو رہے ہیں اور پاکستان کو اس زینی غلامی اور ان زنجیروں سے جو ہماری ترقی کے راستے میں رکاوٹ بنی ہے ہم نے پاکستان کو آزاد کروانا ہے ہم نے پاکستان کی آئین کا دفاع کرنا ہے ہم نے پاکستان کی عدلیہ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونا ہے اگر انہوں نے آئین کے دفاع کا عظم کیا ہم نے اپنے وکلہ کی آواز بننی ہے اور ان بارز کا ہم نے حوصلہ باندھنا ہے سپریم کورٹ بار اسوسییشن لہور ہائی کورٹ بار لہور بار اور تقریبا نوے بار اسوسییشن نے اپنی قراردادوں کے ذریعے جو پیغام دیا ہے تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہمارے وکلہ نے ایک پاکستان کی جتنی تحریکیں چلی ان میں قریدی کردار ادا کیا اور آج پھر وہ میدان میں اترے دکھائی دے رہے ہیں وہ ایک عظم کا ارادہ کیے ہوئے ہیں اور تحریک انصاف کا ہر کارکن اپنی لیگل فیٹرنیٹی کے ساتھ کرنے کے لیے عظم کرے گا عمران خان کی آج کا جو پیغام ہے بہت اہم ہوگا قابل ذکر ہوگا قابل فکر ہوگا اور پاکستان کی قوم کو ایک نئی دعوت دے گا تو میں آبی خان صاحب سے بل کے بار آیا ہوں اور وہ اپنی تقریر کی تیاری میں اس وقت مصروف ہیں جنہی طور پر تیاری کر رہی ہیں جو پیغام انہیں آج قوم کو دینا ہے اس کو آخری شکل دے رہی ہیں اور انہیں مجھ سے کہا کہ میں یہ پیغام ان کا پیغام میں وزیریہ میڈیا کے عوام تک پہنچاؤں تو میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ماضی کی اگر راستے میں گاڑی نہیں آنے دیں گے تو پیدل آئیے گا ہو سکتا سواری نہ جانے دیں آپ کی گاڑی نہ جانے دیں موٹوسائیکل نہ جانے دیں جہاں جگہ میں کھڑی کر دیں باگ کر دیں اور وہاں سے پیدل نکلیں پیدل نکلیں اور لا الہ اللہ کا ورد کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف منارے پاکستان پہنچیں شکریہ اچھا کہ رکابٹیں کھڑی کی گئی ہیں راستے بند ہیں اس طرح آپ کے جو کارکون دور دراز علاقوں سے چلے ہیں وہ کیسے پہنچیں گے منارے پاکستان دوسرا زلہ انتظامیہ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کی میٹنگ ہوئی تھی بقاعدہ پرمیشن ملی ہے کیا راستے بند کرنے کا بھی اس میں لکھا تھا زلہ انتظامیہ جو کہتی ہے اسے پھر جاتی ہے بے بس دکھائی دیتی ہے لا چار دکھائی دیتی ہے اور اس سے زیادہ میں اور کوئی لفظ استعمال کرنا نہیں چاہتا لیکن وہ اپنے کہے کی خلاورتی کر رہی ہے اور وہ ہائی کورٹ کے فیصلے کی پابندی نہیں کر رہی وہ رکابٹیں ڈال رہے ہیں لیکن ان رکابٹوں کے باوجود مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ لوگ آئیں گے اچھا صاحب بتائیے گا کہ پنجاب پولیس کہہ رہی ہے کہ کچھ تریڈ الارٹس کی وجہ سے کچھ وقامات بانتی ہیں باقی تمام پھلیں پنجاب پولیس کے جو اب میں نام نہیں لینا چاہتا کسی پر گستاخی ہو جائے گی دلداری نہیں کرنا چاہتا چوٹ بولتے ہیں چوٹ بولتے ہیں سیٹ الارٹ ہو سکتا ہو میں ان کو کوشن نہیں کروں گا میں کسی کی نیت پر شعبہ نہیں کروں گا لیکن جب جلسے کی آپ نے اجازت دی ہے تو پھر لوگوں کے راستے میں رکابٹ کہے گی یہ تو اجازت نہ ہوتی جب اجازت ہے تو پھر کنٹینر کیوں ہے جب اجازت ہے تو گھبرات کیوں ہے فیصلہ کر لینا یہ تو اجازت نہ ہو اجازت نامہ منسوخ کر دیتے عدالت میں اجازت جرہ کرتے اور عدالت کو کنونس کرتے کہ سیٹ الارٹ ہے اجازت نہ دی جائے جب آپ نے سب کچھ کہنے کہ باوجود عدالت نے اجازت دے دی تو پھر ان کنٹینرز کا کوئی جواز نہیں ہے میں انتظامیہ سے گزارش کروں گا پولیس سے بالخصوص ان کنٹینرز کو ہٹا دیا جائے ہم رٹ بھی کر رہے ہیں ہم پٹیشن بھی ڈال رہے ہیں کوٹ میں کہ یہ جو کنٹینرز لگائے گئے ہیں ناجائز ہیں ان کنٹینرز کو فل فور ہٹا دیا جائے کہیں یہ کنٹینرز جو ہے لکس امن کا ذریعہ نہ بن جائے اور آپ بلا وجہ جو ہم پور امن رہنا چاہتے ہیں آپ اس سے لوگوں کو مشتہل کر دیں حکومت جو ہے وہ بزد ہے کہ وہ الیکشن نہیں کرواری ہے اگر حکومت نہیں کرواتی تو آپ کا لاحی عمل کیا ہوگا کس طرح حکومت کو قائل کریں گے کیا آپ بیٹھیں گے ان کے ساتھ میں اور دوسرا آپ کے سمجھتے ہیں کہ جو عمران خان ہے وہ لوگوں جیسے کریں گے یا پورے پاکستان ان کے شیڈول ہے دیکھئے یہ جو جلسہ ہے یہ انہوں نے کل بھی فرمایا کہ اس سال کے ان کے جلسوں کا پہلا جلسہ اور دو آپ نے فرمایا کہ جو آپ کا سوال تھا کہ دوسرا حصہ کیا تھا انتخابات میں جو تاخیر ہے ہم نے قانونی چارہ جوئی کا فیصلہ کیا ہے ہم نے رٹ سپریم کورٹ میں اپنی پٹیشن جو ہے وہ ڈال دی ہے اور ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں اور ہماری گزارش ہوگی حالات کی چیف جسٹس صاحب سے گزارش ہوگی کہ فیل فور وہ اس کو کاؤز رسٹ پر لائیں اور ہماری جو درخواست ہے اس کو سنیں شاہ صاحب بتائیے کہ طریقہ سب سے بڑا پاور شو کیا جائے تو اتنی رکابنٹوں کے بعد آپ کا دعویٰ پورا ہو سکے دیکھئے انہوں نے سپیشل برانچ ہے جو ان کے انٹیلیجنس اپریٹس ہے اگر ان کو اطلاعات ہوتی کہ جلسہ ناکام ہونے والا ہے تو کھڑیلر کھڑے کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی یہ رکابنٹیں اس بات کی دلیل ہیں کہ تحریک انصاف اپنی پاور شو میں کامیاب ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی یہ ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہیں اس کی وجہ سے یہ رکابنٹ کھڑی کر رہے ہیں یہ بھائی کانون شکریہ ہے بھائی کانون شکریہ ہے اجازت ہے اور کانون شکریہ کر رہی ہیں ہمارے کارکنان کو جو گرفتار کر رہے ہیں ان کو سولہ ایمپیو کے تحت میری اطلاع ہے وہ انتظامیہ کو ہدایت دی گئی ہے اب گھر میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے کوئی تراوی کی نماز پڑھ رہا ہے کوئی روضہ کھول رہے ان کو چھاپا مار کے گرفتار کر دیا کیا حراسہ کرنے کی کوشش ہے یہ خوف و حراس پھیلانے کی کوشش ہے لیکن انشاءاللہ قوم نے خوف کبت توڑ دیا ابھی آزم سواتی صاحب نے ویڈیو پیغام میں کھا ہے کہ ہم نے سی سی پیو سے بات کی ہے سی سی پیو کہہ رہا ہے تمہارے راستے بھی خوری دیر میں کھول دی جائیں گے یہ جو کہتے ہیں کاش وہ کر بھی دیں کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے شاہ صاحب امران خان صاحب خطرہ کسی سے ہے کون ہیں جو ان کی جان کی لگے تانو شاک کے نام بتا دیں میرا خیال ہے آپ کسی اپنے اور صاحبی سے پوچھ لیں آپ کو بتا دیں آپ لگتا بے خبر ہیں باقی سب بے خبر ہیں آج اگر دوبارہ سے اسی طرح کے کلیشیز دیکھنے میں آتے ہیں جیسے پہلے ہوتے رہے جیسے پہلے سمان پار کے باہر پہلی بات جواب ہم نے کلیش کرنا نہیں ہم نے لڑائی کرنی نہیں ہم نے ہتھے ہے ہمارے پاس نہ بیٹیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ ماہوں کے ساتھ جائیں گے بچوں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ کوئی نہیں جاتا ہم سیملیز جائیں گے تو کیوں کوئی لڑے گا ہم سے شرارت وہ کریں گے ہم پھر بھی سبر کریں گے اچھا جو آپ نے پیشن دائر کی ہے الیکشن کی تاخیر میں اس جب سپریم کورٹ کا حکم تھا اور الیکشن کمیشن کے تابع ہے تمام آدارے تو کیا انہوں نے مثال آپ کے سامنے ہے یوسف رضا گلانی نے عدالت کی حکم عزولی جی تھی ان کو سزا سنائی گئی اور ان کی وزارت عزمہ گئی شباز شریف وہی کچھ کر رہے ہیں وہی کچھ کر رہے ہیں اور اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کے وہ وائلیٹ کرتے ہیں راستے میں رکھاوٹ بنتے ہیں تو ان کا انجام بھی وہ ہو سکتا ہے اگر لڑ لینا ہوئے تو